سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توال کیا گیا کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اور کہیں پیسہ لگایا ہے تو زکاة اس کی کس قیمت کے اعتبار سے دی جائی گی آج کے وقت کے حساب سے زکاة دی جائی گی یا جس قیمت میں اس نے وہ چیز خریدی تھی اس قیمت کے اعتبار سے زکاة دی جائی گی کیونکہ وہ چیز ابھی تو بیچنا نہیں ہے وہ آگے بیچوں گا تو زکاة کس قیمت سے ادا کروں دیکھیں اس مسئلے کے اندر تمام ایمہ متفق ہیں کہ اگر کسی نے پیسہ کہیں لگایا ہے کوئی چیز خریدی ہے تو زکاة موجودہ قیمت کے اعتبار سے ادا کی جائی گی اگر کسی نے ایک ہزار روپے کی کوئی چیز خریدی ہے اور اس وقت اس کی قیمت پندرہ سو روپے ہے تو پندرہ سو کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائی گی جب سال گزر جائے سال گزرنے کے بعد جو بھی قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائی گی اگر کسی نے سونا پانچ ہزار روپے طولہ خریدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں آج کے وقت کے حساب سے جس وقت سونا خریدنے کے بعد اس کو سال گزرا تو سال گزرنے کے بعد جو قیمت سونے کی ہوگی جس قیمت پہ وہ بک رہا ہوگا اس قیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائی گی چاہے وہ اس قیمت کم ہو یا زیادہ ہو اگر وہ قیمت گھٹ کے کم ہو جائے تو کم قیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائی گی اگر وہ قیمت زیادہ ہو تو زیادہ قیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائی گی اس کو بیچنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چیز ہمارے پاس ہے ہماری ملکیت میں ہے بس تو اب سال گزر گیا اس وقت اس کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین